اشتراللہ علیکم خواتین حضرات پروفیسر عزیز و رحمان آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج کی ویڈیو کا انوان ہے لیور ٹرانس پلانٹ اس سے پہلے کہ میں اس کی کوئی تفصیل بتاؤں ایک ڈسکلیمر یہ ہے کہ میں لیور ٹرانس پلانٹ سرجن نہیں ہوں اور اس کی بہت ساری جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز کا بھی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں تھوڑا سا جو بیسک انٹرڈکشن ہے جو بیسک انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ سارے فریزیشن وہ جانتے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی شیئر کرنا چاہتا ہوں تو لیور ٹرانس پلانٹ کا مطلب کیا ہے وہ تو ویسکلی نام سے ہی ظہر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور ہیلڈی انسان کا لیور کا ایک پورشن لے کر جو بندہ جس کا لیور خراب ہو گیا ہے اس کے اندر وہ ٹرانس پلانٹ کرنا ہے ٹیکنیکلی تو یہ اگر آپ مکینیکلی سوچیں تو ادھر سے پیس لے کے ادھر ڈالنا ہے کوئی طرح لگتا ہے مشکل نہیں ہے لیکن ایکچلی اس کے اندر بہت زیادہ الجنے ہیں پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ لیور ٹرانس پلانٹ کس مریض میں کیا جاتا ہے وہ مریض جس کے اندر لیور مکمل طور پر ڈیمج ہو جائے اور اس میں کسی طرح کی بھی ریکووری کا کوئی اور چانس نہ ہو تو ایسے مریضوں میں لیور ٹرانس پلانٹ کیا جاتا ہے اور یہ سرجری ریلیٹیوی نئی سرجری ہے کوئی دس سال سے ہو رہی ہے دنیا بھر میں آف کورس اب دنی دس سال سے اس لیور پہ آگئی ہے کہ ساری دنیا میں ہو رہی ہے اس سے پہلے تھوڑا سی ایڈوانس سینٹر میں ہو رہی تھی تو کس کو لیور ٹرانس پلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ لوگ جن کا لیور ڈیمج ہو جائے اور ڈیمج ہونے کی وجوہات ایک تو کرونک ہیپاریڈس سی جو کہ اب کم ہو رہا ہے دوسرا کرونک ہیپاریڈس بھی جو کہ ابھی بھی کومن ہے یہ دونوں وائرسز زیادہ تر تھرڈ ورلڈ میں ہیں جیسے پاکستان اس میں ہے ایجپٹ ہے انڈیا ہے اور اس طرح کی ممالک میں ہیں یہ ہیپاریڈس سی اور بی تو یہ تو دو ہمارے ملک میں تو لیور ڈیمج ہونے کی دو بڑی وجوہات یہ ہیں اس کے علاوہ الکوہل جو لکیلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اتنی نہیں کومن کہ بہت سارے لوگوں کا لیور اس میں ڈیمج ہو جو الکوہل سے بھی لیور ڈیمج ہو جاتا ہے اس سے بھی ٹرانس پرانٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن ایک اور نئی بیماری نکلی ہے جس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ ہے نیش یا فیٹی لیور فیٹی لیور سے نیش بنتا ہے نیش سپیہ کے سرسوس ہو جاتا ہے یہ جو لوگ جن کا وزن زیادہ ہے جن کو ڈائیبیٹیز ہے جن کی خوراک بہت زیادہ لیور میں فیر جمع ہو جاتا ہے ان کے ندیجے بھی کئی دفعہ لیور ڈیمج ہو جاتا ہے تو اس کا لیور ٹرانس پرانٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو یعنی کیا کہے چیزیں ہیں ہیپیٹیز سی کرونک ہیپیٹیز سی کرونک ہیپیٹیز بی الکوہول اور نون الکوہولک فیٹی لیور ڈیز یہ ہے اس کے علاوہ بھی ہیں کئی طرح کی بیماری ہیں آٹو ایمون ہیپیٹیز ہے پھر ایک لفظ ہے ایکیوٹ فنمنٹ ہیپیٹیز کسی بندے کو اقدم سے جانڈس ہوا اور ہم حالانکہ عام جانڈس سے ہم یہ امید کرتے ہیں ایک بندہ کچھ ہفتوں میں مکمل ریکور ہو جائے گا لیکن کئی دفعہ انفرچنیٹلی نہیں ریکور کرتے ایک لوگ کر پاتے تو اور لیور ڈیمج ہو جاتا ہے کسی غلط دوائی کے وجہ سے ہمیں لیور ایک دم سے ڈیمج ہو سکتا ہے تو اس میں بھی ہمیں کے بھی دفعہ لیور ٹرانس پرانٹ کرنا پڑتا ہے تو پہلے تو یہ ہوگی بات کہ کس کو اب دیئے دیکھنا ہے کہ کیا وہ شخص اس قابل ہے اس کی بوڈی اس کی اس قابل ہے کہ وہ لیور ٹرانس پرانٹ کے لیے فٹ ہے کیونکہ یہ بہت بڑی سرجری ہے اس کا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے لنگز بھی اچھی کنڈیشن میں ہو اس کا ہارڈ بھی اچھی کنڈیشن میں ہو اس کی سرکولیشن بھی اچھی کنڈیشن میں ہو اس کو کوئی پہلے سے کوئی اور سیریس بیماری کے پہلے سے کوئی کینسر کوئی ٹی بی ہوں اور ان کو پہلے کرک کیا جاتا ہے پھر ایک اور اولین یہ ہے کہ اس کے لیے ڈونر دوننا ہوتا ہے اب ڈونر کی ایک تو کمپیٹیبلیٹی دیکھنی ہوتی ہے کیونکہ پتہ ہر انسان جو ہے دوسرے انسان سے ڈیفرنٹ ہے اس میں وہ بلڈ گروپس کی اور اور طرح کی ایچ ایل اے بولتے ہیں وہ گروپس کی دیکھنا ہوتی ہے کوئی ایک شخص جو ہے وہ میچ کرتا کی نہیں کرتا ہر بندہ دوسرے کو نہیں دے سکتے لیور وہ دیکھا جاتا ہے کون پوٹینشل ڈونر ہے پھر آگے لیگل ایک کانسپٹ آ جاتا ہے چونکہ یومن آرگن کو سیل کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے وہ جو ڈونر ہے وہ بلڈ ریلیٹر ہونا چاہیے پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کو بہتے یومن آرگن ٹرانسپلانٹ آر آتھارٹی ہوتا وہ یہ ریگولیٹ کرتا ہے اور جو ڈونر ہے جو جو پوٹینشل ڈونر ہے وہ یوری مریض کا اپنا کوئی عزیز ہوتا ہے یوں بیٹا یا بیٹی یا سپاؤس کوئی ہوتا ہے یا بہن یا بھائی وہ لیور ٹرانسپلانٹ جو کرنا چاہتا ہے پھر جو بندہ لیور ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اس کی بھی فٹنس دیکھنی پڑتی ہے اس کو بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے تو اس کی کمپیٹیبلیٹی اس کا میچ کرتا ہے کہ نہیں میچ کرتا ہے دوسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ سرجری کروا سکتا ہے نہیں کر ساتا ہے جتنی بڑی سرجری جس کو گرافٹ لگنا ہے جس کو ٹرانسپلانٹ لگنا ہے جتنی بڑی سرجری اس کے اوپر ہے اتنی ہی جو سے بھی بڑی سرجری اور جو ڈونر ہے اس کے اندر ہے جو کہ پھر ڈونر نے اب یہ دیکھیں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ڈونر کا لیور ہو اچھے بڑے سائز کا اور برکل ہیلڈی ہو اور اس کو کوئی ہیپنرز بی سی نہ ہو اس کوئی لیور کی بیماری نہ ہو تاکہ ہم نے اس کا لیور کا ایک پوشن نکالنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ جو پیچھے لیور چھوڑنا وہ بھی فنکشنلی ایڈی کیوٹ ہو تاکہ اس بندے کا لیور چلتا جائے اس کی زندگی کو خطرہ ہو اور جو ہم نے پیچھ لیا ہے وہ بھی اتنا سائز کا ہو اتنی اس کی پوزیشن ہو کہ جس کے اندر لگانا ہے اس کے اندر اس کا لیور کا کام دے جائے دیکھو نیے یہ کافی مشکل ہے تو کام اس لیے جو جو ڈونر ہے اس کے ٹیسٹ ہوں گے اس کا سارے بلڈ ٹیسٹ ہوں گے اس کا لیور کا سی ٹی سکین بھی ہوگا دیکھا جائے گا کہ اس کے لیور کی کیا ساخ تک کہاں سے کٹا جائے گا تو یہ پھر ایک دو بڑی سرجریز ہوتی ہیں پہلے اوویسلی میرا خیال میں سپیرلل میں ہو رہی ہوتی ہیں ایک طرف سے جو ڈونر ہے اس کا ایک ایک ٹیم نکال لی ہوتی ہے ساتھ ہی تاکہ نکلنے دوسری جو ٹیم تیار ہوتی ہے جو مریض کے لیور کو جیساں گرافٹ گانا وہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس میں ٹرانسپرانٹ فیزیشن ساتھ میں انوالڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ سکسسر سرجری ہو جائے تو پھر اس کی ریجیکشن روکنے کے لیے کہ کیونکہ وہ کہ جو بھی چیز باہر سے کسی بندے کے آرگن بوڈی میں جاتی ہے تو وہ بوڈی کی دفعہ سکو ریجیک کر دیتی ہے اس کو روکنے کے لیے دویا دی جاتی ہیں پھر اس کو فال اپ کیا جاتا پھر اگر کامجابی ہو جائے تو اس مریض کو کافی اس کی زندگی میں بہتری آ جاتی ہے تو یہ لیور ٹرانسپرانٹ ہے اس میں ایک اور بہت بڑی جو الجنے ہیں ایک تو ابھی تک پاکستان میں لیور ٹرانسپرانٹ کی فیسیلٹی یقیناً ڈیولپ ہو گئی ہے اور مزید ڈیولپ ہو رہی ہے کافی جگہیں ہیں جہاں پہ ہو رہا ہے لیکن جتنے لوگوں کو یہ سروسس ہے جتنے لوگوں کو لیور ٹرانسپرانٹ کی ضرورت ہے اس کے مطابق ابھی سینٹرز کام ہے مجھے امید انشاءاللہ اور بنیں گے اور ادھر سے سروسس کا انسیڈنس کام ہو رہا ہے تو مجھے انشاءاللہ امیدہ یہ سیچوشن مہتر ہو جائے گی دوسرا یہ پرائیویٹ ادارے اگر کہیں اگر گورنمنٹ کے انسیچوشن میں بھی کریں گے تب بھی خرچہ گورنمنٹ برداشت کرے گی یا کوئی انشورنس کمپنی کرے گی لیکن یہ ایک خاصی ایکسپینسیو سرجری ہوتی ہے اپروکشمیٹی فیفٹی فائیو سکسٹی لیک اتنے پیسے لگتے ہیں اور اس لیے یہ بھی ایک الجن بڑھ جاتی ہے ٹرانسپرانٹ کے اندر تو یہ ہے ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ لیور ٹرانسپرانٹ کا وہ لوگ جن کو سروسس ہے لیور ڈیمیج ہو گیا ان کو ضرورت ہے دیکھا جائے گا کہ وہ فٹ ہیں اتنی بڑی سرجری کے لیے ڈونر ڈھونڈا جائے گا ڈونر میچ کرتا ہے ڈونر فٹ ہے ڈونر کے لیور اچھا سائز کا ہے پھر دونوں میں سرجری ہوگی اور سرجری ہو کے انشاءاللہ بندے کی قفیت میں پیتر آ جائے گی ایک اور بتاؤں کہ یہ وہ سرجری ہے جس میں مورٹیلیٹی جس کو ہوتا ہے کہ موت ہونے کے چانس کئی دفعہ انفارچنٹلی ہنڈر پسن نہیں ٹو ہنڈر پسن بھی ہو سکتا ہے ہم عام طور پر کسی سرجری کو کہنا ہے کہ سرجری سے بچنے کا کوئی چانس نہیں تو کہتے ہیں ہنڈر پسن مورٹیلیٹی یعنی اس میں تو چانس ہی کوئی نہیں بچنے کا تب اگر میکسیم ہنڈر پسن ہے تو ٹو ہنڈر پسن کہاں سے آ گیا وہ اس کو کونسپٹی ہے کہ چونکہ ڈونر جو کہ ہیلڈی ہے جو کہ بلکل ہیلڈی تھا ویری انفارچنٹلی ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر صحیح سرجری نہ ہو بدقسمی تیسے ایسا بھی ہے کہ جس کو ٹرانسپران لگنا تھا اس کی بھی موت واقعہ ہو جائے اور جس نے دینا تھا اس کی بھی موت واقعہ ہو جائے تو ٹو ہنڈر پسن مورٹیلیٹی ہو سکتی تو اف کورس یہ جتنی پینفل چیز آپ کے لیے ہے اتنی ہی پینفل ہمارے لیے ہے لیکن انفارچنٹلی کبھی ایسا ہو سکتا ہے میرے خیال سے ابھی تک پاکستان میں آسانی ہوا لیکن یہ تھوریٹکلی ممکن ہے تو اس کے ساتھ میں اجازہ چاہوں گا آہ آم شور آہ آپ کو یہ ویڈیو کسیس میں انفرمیشن ملی ہوگی خاص طور پر اگر آپ کے خاندان میں کسی کو آہ لیور کی بیماری ہے اور آپ کنسیڈر کر رہے ہیں لیور ٹرانسپران تو یہ اس ویڈیو سے آپ پروڈیسی انفرمیشن لے کے آگے چل سکتے ہیں بہت شکریہ اجازہ چاہوں گا پروفیسر عزیز و رحمان میڈر سٹین اپنی بیماری کو سمجھئے میڈر سٹین اپنی بیماری کو سمجھئے